ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ساتھی کہا کہ اگر کوئی نیامو کا اُلنگھن کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت روپ سے کاروائی کی جائے گے وہیں سیل کیے گئے علاقے میں ضروری سامان جوٹی مجسٹریٹ کے نیترت میں ہی موہیا کرانے کے بعد کہی گئی ہے ہریانہ کی ہے پسکرائی کاؤں تٹھے ٹی میرے کہی کرانہ پوزیٹیو ڈلی بلس کا کرم چاری بایا گیا ہے کاؤں کا پوری ترہی شیل کر دیا گیا ہے لوگوں کو سمجھا دیا گیا ہے کہ وہ ہی سوشل ڈیسٹینسگی ڈایا مرک کے لوگ ڈاؤن کا پالہ کریں سب کو ہدایت لیتے ہیں کوئی لنگن کرتا ہے اس کے اقلاف کچھ ادکاروائی کیا ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمدھاتا لاجپت ہمارے ساتھ سیدھے جڑ چکے ہیں لاجپت آپ کا ایک روک کر رہے ہیں ابھی موجودہ وقت میں کیا اس تتیہ بنی ہوئی ہے اور تازہ جانکاری ابھی کیا مل رہی ہے جی بلکل اگر بات کرے تو دلی جو آفت بنی ہے سوڑی پت پر لگاتار کہیں نہ کہیں بہت بڑی آفت ہے جس بھی گاؤں میں ٹیسٹ کیے گئے وہیں پوزیچیو پائے گیا ایسے میں جھٹھیڑی گاؤں ہیں جس کو پوراں طریقے سے سیل کر دیا گیا ہے سیل کا وجہ ہے کہ جو دلی پولیس کا جوان تھا وہ پوزیچیو پائے تھا اس کے بعد پوراں طریقے سے گاؤں وہ چاروں طرف سے سیل کر دیا ہے اب آنے والا وقت بتائے گا کہ جرامین گاؤں سے باہر کتنے نکلتے ہیں ان پر کتنی کچھ کاروائی ہوتی ہے جو کی مزید سٹیٹ کی تنگرانی میں جورت کی جو چیزیں ہیں وہ ضرور پتائی جائیں گی لیکن دیکھنے والا وقت بتائے گا کہ یہ سراتی سستو جو گاؤں سے باہر نکلتے ہیں ان پر کتنی کاروائی ہوتی ہے کیونکہ اگر بات پر تو دلہ سونی پت میں کافی ایسے گاؤں ہیں جن کو سیل کر دیا ہے اب بڑا سوال ہے کہ جن گاؤں میں دلی پولیس کے جوان ہیں جو جن گاؤں سے جڑے وے ریکھتی ہیں ان کے اگر ٹیسٹ کیے جائے تو ان پر بھی کالے بادل ساتھ سکتے ہیں کیونکہ کالے بادل کا وجہ یہ ہے کہ جو دلی پولیس کے جوان جن گاؤں سے چھپے وے ہیں ان پنچائتوں کو ان گاؤں کی جو سیمپلنگ دیوانی چاہیے ان لوگوں کے ٹیسٹنگ کرانی چاہیے کیونکہ دلی پولیس جو آفت بن کر ہریانہ پر برستی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے کہ دلی کے نزدی کے دلہ سونی پتر انشیار لگاتار بیوادوں میں آ چکا ہے اس لیے کہ یہاں پر لگاتار جو آدھیک مہترہ میں جو دلی سے جڑے وے کرونا کے پیشنٹ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں کہیں نہ کہیں کوئی بڑا روپ نہ لے لے اس لیے پرشاشن نے چاروں طرف سے رستے کچھے پکے تو ضرور بن کر دیا ہیں بلکل ایسے کچھے راستوں پر زیادہ باریکی کے ساتھ نظر رکھی جا رہی ہے اور پولیس پرشاشن لگاتار مشتہد ہے اس بات کو لے کر کہ سنشت کرنے کے لیے کہ کہیں سے کسی راستے سے بھی کوئی شخص نہ آواز آئی کر سکے بہت شکریہ